بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنچ اقوال یوٹیوب چینل کو پسند کرنے کا شکریہ دھنچ اقوال یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک پہنچ تھے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹری کلاب اف چکوال کا قیام فیفلہ کن برلے میں داخل ہو گیا ہے تو یہ اس وقت 23 فروری 2022 کو یہ جاویدر دربارپور کرتار صاحب میں یہ انڈس ریور جو ہے یہ سارا انڈس پیس پارک ایک یہ روٹری نے ایک امن بیچارے اور پیغام کا بیچارے کا پیغام جو ہے یہ دینے کے لیے پورے پڑے صغیر میں تو یہ ایک ادھر کٹ ہوا تھا روٹریان کا کرتارپور دربار صاحب میں تو وہاں پر پورے ملک تھے اور ادھر خاص کر اندستان تھے کافی تعداد میں یہ روٹریان یہ روٹری کلاب انٹرنیشنل کے لوگ آئے تھے تو اس میں خوش قسمتی سے یہ چکوال سے طرق رکھنے والے نیل گھائی بھی یہ دریکٹر ہیں انڈس پیس پارک کے تو یہ بھی اس موقع پر موجود تھے تو یہ نیل گھائی ہمیشہ چکوال کی بات کر رہے تھے تو یہ انہوں نے ایک چکوال انٹرنیشنل گروپ بھی قائم کیا تھا تو یہ اس دن کوئی پچاس سے زیاد چکوالی جو ہے ادھر نیل گھائی کے استقوال کے لیے موجود تھے اور انہیں بڑی برپور بھی ذرہائی دی اور ان کو دلہ چکوال کا سب سے بڑا بار دھن چراسی بھی ان کو بیش کیا گیا تو بہرحال یہ اس تحریک میں چکوال انٹرنیشنل گروپ کے چیئرمین بھی نیل گھائی کو منتخف کیا گیا تو بہرحال یہ پھر ان کی کوششیں ہیں کہ یہ اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس کو پھر ایک سے زیاد جو ہے لوگ اس وقت اندوستان سے بھی کافی لوگ سریشانند سنیل فتوئی کی ہیں وہ بھی اندوستان کے دیلی سے آئے تھے تو بہرحال وہاں پر یہ روٹری کلاب اپ چکوال کا ڈاکٹر محیش جو ڈاکٹر انڈس پیس پارک ہیں وہ بھی ادھر پونہ اندوستان سے آئے تھے تو وہ بہرحال یہ بڑا برپوری اعتماع تھا تو اس میں روٹری کلاب اپ چکوال کے قیام کا اعلان ہوا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلہ چکوال کے عوام کی یہ ایک بڑی خوشکنس دیا کدھر روٹری کلاب اور کدھر چکوال تو بہرحال یہ ایک تمام مرائل اب اس کے تقریباً پچانمے پیسہ تیہ ہو چکے ہیں اور اب یہ سولہ سترہ اٹھارہ کو پرل کانٹینینٹل لاہور میں یہ ایک نو سو روٹریانز دنیا بار کے یہ ادھر تین روڈہ کانسنس ہو رہی ہے تو یہ ادھر کٹھے ہو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ روٹری کلاب اپ چکوال کے بقاعدہ دستاویدات جو ہے نا یہ چیارٹر پریزیلنٹ خواجہ بابر سنیم اور چیارٹر سیکٹری دفر مناس کے حوالے کی جائیں گی تو بہرحال یہ ایک بڑا قدم جو ہے چکوال کی ترقی ہے روٹری کلاب کا منشور یہی ہے کہ یہ جو دکھی انسانیت ہے جو کام وطیرہ والے لوگ ہیں ان کی بہتری کے لئے اقدامات کیے جائیں تو بہرحال یہ روٹری کلاب اپ چکوال یہ ایک خوشالی اور ترقی کا انشاءاللہ نشان بن کر سامنے آنے والا ہے تو بہرحال یہ اہلے چکوال بڑی بطابی قطعات یہ روٹری کلاب اپ چکوال کے قیام کو دیکھ رہے ہیں تو بہرحال یہ روٹری کلاب اپ چکوال کا قیام یہ اب انشاءاللہ یہ جون کے یہ میں تاریخیں بتائیں ہیں سولہ سترہ اٹھارہ یہ جون کو یہ لاور میں یہ کنپنس ہو رہی ہے تو اس میں یہ مقاعدہ ایت کا اعلان ہونے جا رہا ہے